انت دین انداللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے وہ الاسلام ہے یہ صورت اس اعتبار سے اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ علیہ عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے آمن الرسول و بمان ذلہ الیہی بن ربیہ ایمانیات شروع میں بھی ایمانیات درمیان میں آیاء بر میں ایمانیات اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا یہ اسلام ہمیشہ سے چلا رہا ہے حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے یہ وہی آیت آیات جو تھی آیت الاختلاف اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے یہ پرڈنیاں نکالی ہیں غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اصل سبب بغیم بینہم زدم زدہ the earth to dominate وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابِ تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا فَإِنْ حَاجُّوْكَ پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں دلیل بازی کرتے ہیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْلِ دیکھو بھئی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں ہم نے ایک راستہ استیار کر لیا لَكُنْ دِیرُوكُمْ وَلِيَدِينَ ہمارا یہ راستہ تم جزر جانا چاہتے ہو جاؤ جس پگڑنڈی پر مرنا چاہتے ہو چلے جاؤ جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ دفع ہو جاؤ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْلِ وَقُلْ لِلَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے یعنی یہود اور نصارہ وَالْأُمِّيِّينَ اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرقینِ عرب ہیں ابھی بقی عرب میں آسلم تم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں دعبے ہوتے ہو کے نہیں اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کے نہیں فَإِنَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَو اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ پھر اگر وہ رخ پھیر لیں وہ موڑ لیں اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی اللہ کو یہاں پھر پہچانے اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہماری دعوت ان تک پہنچا دی ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی اب آگے چوائش ان کا ہے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائیں باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہی ہیں